اسلام علیکم ویورز باپ اور بیٹی تھے وہ آفیس سے اپنی بیٹی کو لے کے گھر کے لئے جا رہے تھے اس خاتون کا نام نتاشا بتایا جا رہا ہے جس کو ذہنی مریضہ مطلب ایک ڈپریشن کا شکار ایک پاغل جس کو پاغل عام الفاظ میں بولا جائے پاغل عورت وہ بولا جا رہا ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی بھی مقدمہ نہ ہو سکے اور وہ بڑی ہو جائے ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ ہے پاور ہے اور جس طریقے کی گاڑی تھی آپ نے دیکھا ہوگا چار سے پانچ کروڑ کی وہ گاڑی تھی جس سے اس نے یہ لوگوں کو کچلا ہے اور جس طریقے کا اس کا بیگراؤنڈ ہے وہ آپ کو کچھ میں بھی بتا دیتا ہوں ویسے تو آپ کافی سارے لوگوں نے ویڈیوز کی صورت میں اس کا جتنا بھی بیگراؤنڈ ہے وہ سن لیا ہوگا گل احمد انرجی گروپ کے چیئرمن کی بیٹی ہیں اور میٹرو انرجی گروپ کے چیئرمن دانش اقبال کی یہ اہلیاں ہیں نتاشا جس کو ذہنی مریضہ کیا بولا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں سوالات یہ ہیں کہ ایک ذہنی مریضہ کو اتنی بڑی گاڑی چلانے کی پرمیشن دی گئی کہ آپ گاڑی چلائیں کیونکہ ان کے گھر میں کوئی ڈرائیور نہیں ہیں اور اتنے بڑے لوگ ہیں ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ انٹرنیشنل ہے یوکے کا بتایا جا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کا علاج جو ذہنی مریضہ تھی جو پاغل عورت تھی اس کا علاج ایک ایسے ہسپیٹل میں چل رہا تھا جو کہ گورنمنٹ ہسپیٹل ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے بہت غریب تھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا علاج جنہ ہسپیٹل کراچی میں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ جن چھے لوگوں کو انہوں نے زخمی کر دیا اور دو لوگوں کو موت کے موں میں پہنچا دیا تو اس کے بعد بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب جب ان پر قانونی کاروائی شروع کی جائے رہی ہے اور ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا آج اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو ان کے وکیل کے طرف سے ظاہر سی بات ہے بڑے پیسے والے لوگ ہیں جو ایک جان کی جو باپ اور بیٹی کی جان چلی گئی ہے ان کی کوسٹ انہوں نے لگائی ہے پاکستانی اٹھ سٹھ لاکھ روپے مطلب سمجھ لے راؤنڈ آباؤٹ ستر لاکھ روپے کر لیں ایک جان کی قیمت لگائی ہے جو کہ وہ آج ان کا وکیل بتا رہا تھا کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں جن کے گھر میں یہ ایک باپ اور بیٹی کا جن کا انتقال ہوا ہے جس کے گھر میں صفحہ ماتہ میں اس ٹائم پہ ان کو یہ ان پیسوں میں خریدنا چاہ رہے ہیں ان پیسوں میں ان کو آفر دے رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ آرہا ہے جتنے میں نے آپ سے سوالات یہاں پہ ڈسکس کیے کہ ایک ذہنی مریضہ کو ساتھ رائیور نہیں دیا جا رہا ہے ایک ذہنی مریضہ کو گاڑی دی جا رہی ہے کہ وہ مین اتنے بڑے روڈ کارساز روڈ پہ جہاں سے پرائم منسٹر آف پاکستان کا پروٹوکول گزرتا ہے جہاں سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پروٹوکول گزرتا ہے جہاں سے سارے منسٹرز ائرپورٹ سے دوسرے شہروں کے لیے جاتے ہیں جہاں سے گوونڈر سندھ دوسرے سٹیز میں جاتا ہے کیپیٹل آف پاکستان اسلام آباد جاتے ہیں میڈکس اٹینڈ کرنے کے لیے جہاں سے آرمی چیف اور ان کے جو سیکیروٹی سٹاف ہیں وہاں سے گزرتے ہیں ایک اتنے سنسٹیو حساس روڈ پہ ان کو گاڑی دی جا رہی ہے اب اس میں سے بھی کافی سارے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈرنک کی ہوئی تھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اور نشائیور جو عوضیات ہوتی ہیں وہ استعمال کیا ہوا تھا یہ تو خیر میڈیکل میں سب چیزیں ابھی سٹیپ بے سٹیپ سامنے آنی ہیں اور بظاہر قانون نے تو اپنا ایک چھوٹا سا کام کر دیا ان کو اریسٹ کر کے ایک چیئر پہ بٹھا دیا بڑی ویل سیٹل چیئر تھی جہاں پہ ان کو اچھے طریقے سے بٹھایا گیا عام مجرم ہوتا تو وہ ظاہر فورنس الاخوں کے اندر ہوتا اور اس کے ساتھ جو برتا ہوتا وہ تو سب آپ سب کو پتا ہے تو یہ جی ابھی دیکھا جائے گا کچھ ہی دنوں میں کہ یہ دیکھیں معاملات کیسے یہ سوٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ عورت کیسے نکلتی ہے اور اس کے بعد یہ جو پاغل عورت کیلائی جا رہی ہے جس کو پاغل عورت بولا جا رہا ہے یہ کیسے صحیح ہو جاتی ہے اور یہ جس طریقے سے اس کی ہسٹری نکالی گئی ہے کہ یہ پارٹیز اٹینڈ کرتی ہے اس کو اسی آفس میں جو ان کے شوہر کا آفس ہے اسی کے اندر ایک اچھی ڈیزینیشن بھی ملی ہوئی ہے جو کہ ایک انویسٹیکیشن میں پتا لگا ہے کہ ایک پاغل عورت ایک بڑے فرم میں ایک بڑے ادارے میں کیسے کام کر سکتی ہے اور بڑی ڈیزینیشن پہ تو یہ بہت زیادہ سوالات ہیں جو کہ ایک کسچن مارک ہے ان اداروں کے لیے اس جوڈیشنری کے لیے اس قانون کے لیے کہ ان کو کیا کرتے ہیں ان کو کس طرح جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کیسے انصاف فرام کر رہے ہیں یہاں پہ وہی دوبارہ ایک قانون دورایا جائے گا دوبارہ وہی چیز دورائی جائے گی جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ غریب اچلا جاتا ہے اور امیر ہمیشہ ایک سائٹ سے راستہ پکڑ کے نکل جاتا ہے تو بظاہر یہی بولا جا رہا ہے کہ یہ بھی اپنے پیسے کی طاقت سے ان سب کو خاموش کروا دیں گی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ان کو ملک سے باہر بیج دیا جائے گا تاکہ جو معاملات ابھی سرگرم ہیں جو چیزیں ہائلائٹ ہیں میڈیا کے اندر یا لوگوں کے اندر ایک گصہ ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوتا کچھ عرصے کے لیے ان کو باہر بیج دیا جائے گا جب وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو واپس یہ پاکستان آ جائیں گی پھر وہی روڈین پھر وہی چیزیں ہیں اور پھر کوئی نئی جان کے لیے یہ نکلیں گی روڈ پہ دیکھتے ہیں جی انصاف قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا اس کا ریزلٹ دکھاتے ہیں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ سب ہم سب کے سامنے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو ہر اس بھائی کو جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو خیروعافیس سے اپنے گھر تک پہنچائے اور اس طرح کے حادثات سے ان سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے یہ جی آج کے کچھ پوائنٹ سے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ لائک کر دیجئے گا زندگی بخیر نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی